بھی یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا یا ہو سکا یعنی افسوس کا مقام یہ ہے کہ بابری مسجد کس طریقے سے شہید کی گئی اور کس طریقے سے بھارت کا مکروح چیرہ سامنے آ رہا ہے کس طریقے سے وہاں اقلیتوں اور خاص طور پر سٹیٹ ایکٹرز بن چکے ہیں دہشتگرد دہشتگردوں کے ہاتھ میں حکومت ہے جو کہ اس معاملے کو حل نہیں کر سکتی اور اب سالسی کا کردار ہمارے ساتھ زید حامل صاحب موجود ہیں بابری مسجد کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ مسجد ہے اور دنیا میں کہیں بھی مسلمان بستے ہوں مسجد کے ساتھ لگاؤ ایک فطری عمل ہے اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے کہ 1992 سے لے کر آج 2017 تک حقیقت پر کس طریقے سے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے دیکھو حسان یہ تو آپ بابری مسجد کی بات کر رہے ہیں لیکن مسجد سے زیادہ قیمتی تو مسلمان کی جان ہے سن 2000 کے بعد 2002 کے گجرات رائٹس میں جس شخص نے چار ہزار سے زائد مسلمانوں کو زندہ جلایا مسلمان عورتوں کی بحرمتی کی پوری دنیا میں اس پر پابندیاں لگیں اس وقت جو چیف منسٹر تھا بعد میں اسی انڈیا نے اس کو پرائم منسٹر بنایا بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہم سالوں سے کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں ہندو زائنسٹ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مہاتمہ گاندی کو قتل کر دیا تھا صرف اس لیے کہ ان کو لگا تھا کہ یہ مسلمانوں کی طرف کچھ ہمدردی رکھتا ہے جو کہ نہیں رکھتا تھا وہ اس کے باوجود جو اپنے مہاتمہ گاندی کو قتل کر سکے وہ مسلمانوں پر کیا رحم کرے گا اور اس وقت آپ نے جس طرح دیکھا کہ اتر پردیش میں جو شخص چیف منسٹر بنا ہے یہ وہ شخص ہے جو مین سٹریم دنیا کے سامنے آ کر کھل کر کہتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو قبروں سے نکال کر جو انتقال کر چکی ہیں ان کی بحرومتی کرو تو اب یہ بات ہم کوئی فرنج کی نہیں کر رہے ہیں کہ آرہے سے چھوٹا موٹا کوئی گروپ یا کوئی گینگ یہ جو کونے میں بیٹھ کے اس مسلمانوں کے خلاف بات کر رہا ہو اب تو یہ مین سٹریم انڈیا ہے ان کا پرائم منسٹر ان کے چیف منسٹر ان کی تمام مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز اور ان کا میڈیا اس وقت کھل کے بات کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو دوہزار اکیس سے پہلے ہندوستان سے ختم کر دیا جائے گا اور آج صرف مصبات صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ آج اسی زائنس ہندو انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان پر ایٹمی ہتھیاروں سے حملہ بھی کر سکتے ہیں اور یعنی دنیا میں ہر طرف ایک پروپاگینڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کہیں مذہبی دہشتگردوں کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں ہندوستان میں تو جا چکے ہیں ہندوستان کے ایٹمی ہتھیار اس وقت مذہبی دہشتگردوں کے زائنس کے ہاتھ میں ہیں جو پاولے ہوئے ہیں انسین رابڈز جن کے بارے میں انسان سوچ کے کانپ جاتا ہے کہ یہ کونسی منٹیلٹی ہے جو انسانوں کو زندہ جلائے اور کہے گے قبروں سے نکال کر مسلمان عورتوں کی بہرمتی کرو بلکل آپ نے زیادہ ہمیں صاحب جو ذکر کیا ہے یہ انگندہ افسوس کا مقام ہے کہ یوگی عدتیانات اسے یوپی کا وزیرعالہ بنایا گیا ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ مسلمان خواتین کے بارے میں اس کے کیا جذبات تھے مسجدوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے یا میں مسجدوں میں مورتیاں رکھ دوں گا پورے ہندوستان کی تو یہ جو سارا معاملہ ہے جو ایک خاص طبقہ ہے یا ایک خاص ہیومن رائٹس یا اکلیتوں کے رائٹس کے لیے حقوق یا کمیشنز بنے ہوئے ہیں وہاں وہ بلکل خاموش اس پر کیوں رہتے ہیں دیکھیں دنیا میں کوئی موریلٹی نہیں ہے جہاں قوموں کے تعلقات ہوتے ہیں وہاں اخلاقیات اور موریلٹی نہیں ہوتی اقوام متحدہ اور اس کی ہیومن رائٹس اوگنیزیشنز اس لیے نہیں بنی ہوئی کہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف انسانی حقوق کی پابندی پر اسرائیل کی سرزنش کریں وہ اس لیے بنی ہوئی ہیں کہ جس ملک پر انہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے جس ملک کو انہوں نے تباہ کرنا ہوتا ہے جیسے پاکستان کے خلاف ہی سادش بنا رہے ہیں تو یہاں پر صرف ایک عورت کے چہرے پر تیزاب بھی پھیک دیا جائے تو اس پر جو فلم بنتی ہے اس کو یہ آسکر دیتے ہیں یہ اس قسم کی ہیومن رائٹس اوگنیزیشن اس کام کے لیے بنی ہوتی ہے کہ جس ملک رسوہ کرنا ہو وہاں پر ان کو یاد آتے ہیں حقوق انسانی انتسانی ریاست ان پر ظلم کر رہی ہے اس پر کسی کو کچھ یاد نہیں آرہا اور خود ان کی مینسٹریم حکومت جیسے ہم نے کہا کہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جن پر پوری دنیا میں پابندی تھی جینوسائیڈ کی وجہ سے بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ زیادہ حامیت صاحب آپ کا پوائنٹ او ویو آپ کا تجزیہ